اسلام علیکم عزیز بچوں ہم نے دیکھیں یہ سبق نمبر دس قصر کا مقوم اس میں قصر یعنی کیا تو ہم دیکھیں یہ کہ ہمارے پاس یہ ایک روٹی ہے کیا ہمارے پاس ہے روٹی اب اس روٹی کو ہم کیا کریں یہ روٹی ہمارے پاس پوری ہے اب ہم دیکھیں گے اس سے عزیز کی زبان میں ایک ایک یعنی پورا ایک یعنی پورا اب یہ جو ہمارے پاس روٹی ہے اس روٹی کو ہم نے کیا کیے دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیئے تو اس روٹی کا یہ جو ایک حصہ ہے یہ حصہ اس روٹی کا آدھا حصہ کہلائے گا تو یہ جو آدھا ہے یہ آدھا ہم قصر کی صورت میں کس طرح لکھیں یہ ایک بٹے دو ایک بٹے دو یہ نہیں آدھا اب ہمارے پاس یہ روٹی ہے اس روٹی کے ہم نے کتنے حصے کیے برابر برابر چار حصے کیے کتنے کیے چار اب یہ چار جو حصے ہیں اس میں سے ہم نے کتنے حصے لے لیے بھئی یعنی رنگین کر دیئے چاہواز تو ہم نے یہ تین حصے لے لیے تو قصر کیا بنی ہمارے پاس چار میں سے ہم نے تین حصے لیے تو ہمارے پاس قصر بنی تین بٹے چار برابر کتنے پون تین بٹے چار لیے پون اب ہم دیکھیں گے کہ یہ روٹی ہے ہمارے پاس اس روٹی کے ہم نے برابر برابر کتنے حصے کیے چار حصے کتنے حصے چار اب یہ روٹی کے ہم نے چار حصے کیے اس میں سے کتنے حصے لیے ہم نے چار برابر یہ ایک حصہ لیے ہم نے یعنی چار حصوں میں سے ایک حصہ لیے ہم مطلب پاس قصر کیا بنی ایک بٹے چار یعنی پا ایک بٹے چار یعنی پا دیکھیں ایک یعنی پورا ایک بٹے دو یعنی آدھا تین بٹے چار یعنی پا ایک بٹے چار یعنی پا تو یہ جو ہم قصر کی صورت میں لکھتے ہیں تو ہم یہ اوپر کا جو عدد ہے اسے شمار کو نندہ پڑتے ہیں اور نیچے کا جو عدد ہے اسے نصب نمہ کہتے ہیں اور درمیان میں یہ جو آڑی لکیرہ اسے بٹے گئتے ہیں تو یہ جو نیچے کا عدد ہے نصب نمہ نصب نمہ کیا ظاہر کرتا ہے نصب نمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس کل کتنی چیز ہے اور اس کل کتنی چیز کے اندر سے ہم نے کتنی چیز لیے جیسے یہاں ہمارے پاس ہے چار کل چار ہے ہمارے پاس چار میں سے ہم نے دین حصے لیے یہاں کیا ظاہر کر رہا ہوں کہ ہم نے چار میں سے ایک حصہ لیے یہاں دو میں سے ایک حصہ لیے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ قصر یعنی کیا اس مصان سے شافہ